اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گاجر کا حلوہ ریسی پی تو یہ حلوہ بہت زیادہ تیسٹی اور زوردش بن کے تیار ہوتا ہے ویسے گاجر کا حلوہ سبی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ یہ بنتا ہی اتنا مسئدار ہے اس حلوے کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو پھر چلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں ویسے مارکٹ میں گاجر بہت سے الگ الگ طریقوں سے مل جاتے ہیں کچھ گاجر کا کلر ڈاک رہتا ہے تو کچھ لائٹ تو یہاں پر ہم دو طریقوں کی گاجر لیے ہیں آپ کی پاس جو بھی آویلیبل یہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پر لیں گے ڈرائف روٹس کاجو ہے اور کٹے ہوئے بادام ساتھ میں لیں گے کشمیش اور یہ رہا ایک کپ کھویا اسے ماوا بھی کہتے ہیں دیڑ کپ لیں گے شگر آدھا ٹی سپونے الیچی پاورڈر اور ساتھ میں لیں گے آدھا لیٹر کے خریب دودھ تو سب سے پہلے گاجر کو اچھے سے واش کریں گے اور اسی طرح سے گریٹ کر لیں گے اسی طرح کرتے ہوئے سبھی گاجر کو گریٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہونا چاہئے تو ہم آپ کو سارے گاجر گریٹ کر کے بتائیں گے تو یہاں پر گاجر گریٹ ہو کے بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں حلوہ بنانے کیلئے ایک بڑا سا پوٹ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے گھی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیف روٹس کو فرائی کر رہے ہیں اسی لئے اس میں زیادہ کی ایڈ نہیں کریں گے پس تھوڑا سا ہی ڈال کے اسے گرم کر لینا ہے جبکہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ڈالیں گے دیف روٹس آپ کو حلرے میں جو بھی دیف روٹس اچھے لگتے ہیں اپنی پسند سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو راؤنڈ شیپ میں کٹے ہوئے بادام سے اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں تھوڑے سی بادام کو ہم گانیش کیلئے رکھیں گے اور کشمش کو بعد میں فرائی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کاجو اور بادام کو فرائی کر لیں گے لائٹ برون کلر آنے تک آپ کو اسے فرائی کرنا ہے آپ کو اسے لوٹو میڈیم فلم پر فرائی کرنا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے کشمش کشمش ڈالنے کے بعد اور دو سے تیر نٹ کیلئے اسے میڈیم فلم پر بھونتے رہیں گے جب تک یہ کشمش ہلکے سے پھول نہیں چاہتے تب تک آپ کو اسے فرائی کرتے رہنا ہے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں چیزیں اچھے سے فرائی ہوگی بلکل تیار ہیں بہت ہی پرفیکٹ اس کا کلر آیا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں اور سیادہ اسے فرائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے فرائی کے ہوئے ڈائی فروٹس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اسی پورٹ میں ڈالیں گے پھر سے تھوڑا سا گھی آپ حلوے میں جتنا گھی پسند کرتے ہیں اپنے حساب سے آپ کم یا پھر سیادہ ڈال سکتے ہیں جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تب آپ کو اس میں گریٹ کیا ہوا گاجر ایڈ کر دینا ہے چار سے پانچ منٹ کیلئے اسے گھی میں بھونتے رہیں گے اسے جو ہے گاجر کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو ہم اسے کنٹینو مکس کرتے جائیں گے اور اسے تقریباً پانچ منٹ کیلئے اسے ہی مکس کرتے رہنا ہے اس گاجر کو فرائی ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے اور اب اس میں ڈالیں گے اورنج فوٹ کلر تو ہم یہاں پر یہ والا کلر ڈال رہے ہیں جو کہ انسالٹیڈ رہتا ہے اور اس میں کوئی بھی خوشبوں وغیرہ نہیں رہتی ہے اگر آپ اس میں کلر ڈالنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کلر ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ کلر آویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں پاورڈر کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ڈالیں گے چینی حلوے میں آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اپنی حساب سے آپ اس میں چینی کامیفیس زیادہ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اس میں سے بہت سارا پانی نکل آیا ہے تو اس کو اسے ہی مکس کرتے جائیں گے تو گاجہ کے ساتھ چینی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے دودھ اسے مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے لیے سے ہائی فلم پہ بند کر کے پکائیں گے تاکہ یہ گاجہ اچھے سے گل جائے اگر آپ اسے گوگر میں گل آ رہے ہیں تو گاجہ بہت ہی جلی گل جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے پوٹ وغیرہ میں بنا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا گاجہ کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں بسکریٹ کو ہٹائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاجہ میں ابھی بہت سارا پانی ہے تو ہم اسے کھولا رہا کے پکائیں گے جب تک یہ سارا پانی ڈرائے نہیں ہو جدہ تب تک آپ کو اسے پکاتے ہی رہنا ہے اسے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو رہے ہیں اب اس میں ڈالیں گے کھوا یعنی کہ ماوہ تو یہ جو ماوہ ہے ویتاوٹ شگر ہے اگر آپ کے پاس ماوہ اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کے بجائے کنڈسٹ ملک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس میں کنڈسٹ ملک ڈال رہے ہیں تو آپ کو شگر کی کوانٹٹی کم کر دینا ہے ماوہ ڈالنے کے بعد اسے بھی اچھی سے مکس کر لیں گے اور اسے کچھ جل کے لئے پکائیں گے ماوہ ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے فرائے کے ہوئے ڈائے فروٹ اور اسے مکس کر لیں گے اور اب ڈالیں گے تھوڑے سے تربوس کے بینچ اس کا سارا پانی ڈرائے ہونے تک اسے ہائی فلم پر پکاتے رہیں گے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوے کے اندر کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اس میں سے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی ہلوے کے آخر میں گھی ڈالنے سے ہلوے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی زبردست آئے گا گھی ڈالنے کے بعد اسے اچھی سے مکس کر لیں گے اور اب ڈالیں گے الیچی پاورڈر مکس کریں گے تو یہاں پر بہت ہی زبردست اور مزیدار گاجر کا ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ اسے ٹھنڈا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے بننے کے بعد فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس ہلوے کو آپ جتنا لوز یا فی تھیک چاہتے ہیں اپنے ساب سے آپ اسے پکا سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو ڈشاؤٹ کر رہے ہیں جس طرح کا ہلوہ میں چاہیے تھا بلکل اسی طرح کا بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے پر ڈالیں گے کٹے ہوئے بادا تو بس یہاں پر بہت ہی مسیدار سا ہلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کو ہماری اس کاجر کے ہلوے کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا شاہدہ اس ککنگ پر نیو ہیں پہلی پر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونیوں مسیدار سیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ